بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے سے تو کنجھ سے عطا فرمائے آمین تو آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی آسان سی اور مزدہ سی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ سردیوں میں عام بنائی جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے تو آج ہم بنائیں گے مچھلی کا سالن جو کہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور آسان سا آپ کو میتھر بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے آسان سے میتھر سے آپ مچھلی کا سالن بنا سکتے ہیں تو چلیئے آئیے آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سو گناہ میں نے گھیلیا ہے کراہی میں نے ڈال دیا ہے اور تمہیں گے سے رکھ دیا ہے اور ابھی سے پیاس دیں گے پیاس میں میں دوں گی تین سے چار اگر پیاس باری تکے ہوئے اگر پیاس میں باری تکے ہوئے اگر پیاس میں آدھے دوں گی آدھے پیاس ڈال گئی ہے تین سے چار اگر پیاس دیں گے باری تکے ہوئے پیاس کو ہم لائی سا براؤن کرنے گے اور تب تک ہم یہ لہسن اور میں نے ادھرک لیا ہے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے لہسن اور ادھرک اس کا میں پیسٹ بن گیا ہے اور جو پیاس تھا وہ بھی براؤن ہو گیا ہے اور ابھی ہم لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ہے اس کو دال دیں گے تقریبا ہم ڈالیں گے ون ون ٹیبل سپون اس پر ڈالیں گے دونوں چیزوں کا پیسٹ اس کو جو لہسن اور اگر کا ہم نے پیسٹ دانا ہے اس کو تقریبا ہم دونوں نے اس کو گھونی گے تقریبا ہم آدھا کپ اس میں پانیتا ڈال دیں گے اور ابھی اس میں دو اور تمارٹر ڈال دیں گے کٹ کے باری 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 ڈال لڈال موسیقی 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 ológ牛 خیر موسیقی خیر خیر دل میں 1 ڈھاپ کی سپون ڈالیں گے چھوٹے والا چمچ ڈیر چمچ نبک بھی ہم 1 ڈاپ کی سپون ڈالیں گے ڈال آپ اپنی حساس سے بڑا سکتے ہیں ہساساید کا دون پلو ہم نے مچھلی لیا ہے بھی حساب نمک اور میچے اس کا معلوم ہے پھیال اور مصروں سے مگلا لیں اور اس میں ہم کھلا پھارا اور پھانی ایڈ کریں گے تاکڑا مسالہ ہے اس لیچے سے چیار ہو جائے ابھی میں اس میں دہی ڈالوں گا ایک کو ہم اس میں ڈالیں گے ابھی ہمیں اس کو مسالہ رینڈی کرنا ہے تو جو مسالہ ہے اس کو تقریباً ہم 5 سے 7 منٹ ڈھاپ کے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے ہمارا بن جائے اس کے بعد میں آپ کو ترکی ہویا کرنا ہے ماشاءاللہ جی مسالہ رینڈی ہو گئے ہیں آئی اپنی اس پرکے سے مسالہ بنانے رہے ہیں تقریباً دس میرڈ ہو گئے ہیں مسالہ بھونک ہوئے آئی اپنی اس پرکے سے مسالہ بن گئے ہیں اور ابھی سیاست ہے وہ میں آپ کو لاتی ہوں اور مسالہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈوا دیں گے تو قریباً ایک کف ہم اس میں پانی کا ڈالیں گے اپنی اس پرکے سے مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی اس کو ہم پیچھے والے چلے پہ رکھ دیں گے رکھ دیں گے ہرکیتیاں آنچ پر اور ابھی ہم مچری کو پرائی کریں گے اور کس طریقے سے کرنے ہیں وہ آپ کو جاتے ہیں یہ ہم نے مچری دی ہے دو پیرو لی ہے اور اس کو پہلے اجوائن اور نمک کے ساتھ اس کو دھویا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں اس کو بیسل میں ڈبو کر رکھ لیا تھا بیسل میں ڈوبو اور بعد میں اس کو ہم نے دھو لیا ہے اچھے سے اس کی سمیل بھی ابھی ختم ہو گئی ہے ہم نے گھیر ڈالیا ہے اور ابھی ہم مچری کو فرائی کر لیں گے مچری کو ہم نے پہلے پانی آرہا جوائن میں دھویا تھا اس کے بعد ہم نے دھو لیا تھا ملتا ہے ملتا ہے ہم نے پہلے پانی آرہا جوائے موسیقی موسیقی مچری تو تبہے فرائی کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ توفی نہیں ہے اور جو سالن ہے ہمارا وہ بھی زبر زبر جاتا ہے موسیقی 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 ہدا کر جائیں گے آہستا اس طرح دھان کے ہمیں اس کو اپنے سے پھرائی کر لیں گے مچھی پھرائی ہو گئی ہے اور اب ہمیں اس کو اٹھا کے جو ہمیں مسالہ خیان کیا ہے اب ہمیں دعا دیں گے پھارے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے اسے ٹھیکے سے ہم آہستا ساری مچھی کو پھرائی کر لیں گے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 یہ جو دو باکسٹیس اس بجے سے انہیں کو بھی ہم نے پرائی کر لیا ہے ریڈ ریڈ سے ہو گئے ہیں آرام آرام سے آپ نے پرائی کر لینا ہے انہیں کو بھی سوٹ اپنی ہم نے سکتی آرام آرام سے آپ نے کر لینا ہے یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا بچہ ہے میں نے پرسٹ جو ڈالی تھی مچھلیاں انہیں کو بچہ کرتے ہوئے جو ڈالا تھا وہ ہی ہے اور اتنا بچہ ہے اس کو میں سالن میں ڈال دوں گا اس کو میں سالن میں ڈال دیا ہے سالن کو ہم آگے کر لیں گے اور اس کو بھی میں نے چلے پر آگے کر لیا تھا اور یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو مسالہ ہے یہ آئیسہ اس سے آپ نے باقی جو مچھلی ہے اس کو اچھے سے آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے مچھلی کے اوپر مسالہ ڈال لینا ہے اور جو ہمیں ایک کپ پانی کا ڈالا تھا بعد میں اس کو ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ بعد میں جب ہم مچھلی کو فرائے کرنے کے بعد ہم ڈالتے ہیں سالن میں مسالے میں اسے اس کا اچھے طریقے سے جذب ہو جائے مچھلی اچھے سے بند جائے اور اس کا جو مسالہ ہے مشلی میں اچھے میں جذب ہو جائے مچھلی میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائے مچھلی کو ہم نے مسائلے سے کور کر دیا ہے اور ابھی ہم اس کو ڈھام دیں گے پانچ سے ساس منٹ کے لئے داکہ مچھلی کا ٹیسٹ ہمیں اور بھی ڈھائیں گے میں نے کڑاہی کو اچھے سے ڈھام کے رکھ دیا ہے اور اس کو پانچ سے ساس منٹ کے لئے ڈھائیں گے تاکہ مسائلے اچھے سے مچھلی میں جذب ہو جائیں اور ایسٹی بن سکے آنچ ہم بلکل لو رکھیں گے اور یہاں دیکھنے کوروں پر میں نے کڑاہی کو رکھا ہوا ہے اور اسی آنچ پر ہم نے اس کو پانچ سے ساس منٹ دل پہ رکھیں گے مسلی مسائلے فندہ ہو گئے ہیں تقیباً پانچ سے ساس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ ہم نے اس کو گھون رہے ہیں ہرکی انکہ ہم نے دس منٹ اس کو گھون لیا ہے اچھے سے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ دھنیا اور زیرا پاورڈا اس میں ڈالیں گے سب ہی سدھنیاں ہمیں کٹا ہوا ہس بھی ضرورت اور ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے ہمارے ڈیچ پرن کے رڈی ہے ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کرتے ہوں یہ دیکھیں مسلی کو میں نے بلکل نہیں ہلایا اور یہ آپ دیکھیں بلکل نہیں ٹوٹی ہوئی اور ابھی ہم اس کو آرام آرام سے اٹھا کر ہم دیش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ موسیقی 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 آپ کی ریسپی کیسے بنائیں اور جن کو میری آج کی ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ کر کے ضرورت رہیے گا اور جو پرینڈز نیو ہیں جو پہلی تفہہ میرا چینل دیکھ رہی ہیں ویزف کیا ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ پر بیل لائکول ہے اس کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سکیں اور میریتے ہیں ایسی یہ پیار پیار ویڈیو کے ساتھ پیار پیاری ریسپی کے ساتھ اگر آپ کوئی ہر ریسپی بتانا چاہیں تو آپ بتائیں ہوں گیا ہم آپ کو پرینڈ کر کریں گے اور میریتے ہیں ایسی پیار پیار ویڈیو کے ساتھ آپ پیار پیار دراؤں کے ساتھ اللہ فریز